ایک بادشاہ نے اپنی رعایہ پر ظلم کر کے بہت سارا خزانہ جمع کر لیا اور اسے شہر سے باہر ایک جنگل میں خفیہ گار میں چھپا دیا گار کے دروازے کی دو چابیاں تھی ایک بادشاہ کے پاس اور دوسرے اس کے وزیر کے پاس تھی ان دو کے علاوہ کسی کو بھی اس گار کا پتہ نہیں تھا ایک دن صبح کے وقت بادشاہ خزانہ دیکھنے کے لیے گار کی طرف گیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا خزانہ کمروں میں چاول اور گندم کے امبار کی طرح بکھرا ہوا تھا ہیرے اور جواہرات علماری میں سجے ہوئے تھے بادشاہ اس خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا لیکن آتے وقت بادشاہ گار کا دروازہ ہی بند کرنا بول گیا اسی وقت وزیر کا اس گار کی طرف سے گزر ہوا وزیر نے جب خزانے کا دروازہ کھولا دیکھا تو حیران رہ گیا وہ سمجھا کہ گلتی سے دروازہ کھولا رہ گیا ہے اسی خیال کے تحت اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور محل پہنچ کر یہ بات بول گیا جب بادشاہ ہیرے اور جواہرات کا معاینہ کرنے سے فارغ ہوا تو واپس ہی کا سوچا لیکن جب وہ دروازہ کی طرف پہنچا تو دیکھا کہ وہ بند تھا وہ واپس اپنے خزانے کی طرف آ گیا وہ دل بہنانے کی کوشش کرنے لگا لیکن بوک اور پیاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ پھر دروازہ کی طرف گیا اس نے چینکنا چلانا شروع کر دیا اور پھر تھا کھار کر وہ واپس اپنے جگہ پڑا گیا بوک اور پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ آخر وہ ہیروں سے بیک مانگنے لگا اے قیمتی پتھر مجھے ایک وقت کا خانہ دے دو اسے ایسا لگا جیسے وہ ہیرے اس کی سادگی پر زور زور سے ہنس رہے ہوں اس نے ایک ہیرہ اٹھایا اور زور سے دیوار پر مانڑا پھر موتیوں سے اپنی فریاد کرنے لگا اے قیمتی موتیوں مجھے ایک گلاس پانی دے دو موتیوں سے اپنی فریاد کرنے لگا اے قیمتی موتیوں مجھے ایک گلاس پانی دے دو اسے ایسا لگا کہ موتی اور جواہیات اس پر ہنس رہے ہوں بادشاہ کو بہت غصہ آیا لیکن بوک اور غصے پر غالب آگئی آخر بوک کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ وہ نیڈال ہونے لگا اس نے دنیا کو پیغام دینے کے لئے زمین پر کچھ لکھا اس کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا وزیر بادشاہ کو اتراش کرتا ہوا اس گار کی طرف سے گزرا اس نے سوچا کہ بادشاہ کا خزانہ کچھ عطا بتا کریں جب وہ گار کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بادشاہ منا پڑا ہے اور زمین پر یہ لکھا ہے کہ دولت کسی کو زندگی نہیں دے سکتی موسیقی 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 موسیقی